بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پیدائی سن اکتالیس ہجری میں ہوئی یہ ہٹا کٹا جوان تھا فساحت و بلاغت میں کامل عبور رکھتا تھا یہ پائے کا شائر اور قرآن کریم کا حافظ بھی تھا با سلف کا کہنا ہے حجاج بن یوسف ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا لیکن بڑا سخت مزاج اور اہل علم کا سخت مخالف تھا اس نے بہت سے علماء اکرام کو قتل کروا دیا یہ خون کا پیاسا تھا عبد الملک بن مروان نے عراق پر اسے حاکم مقرر کیا تھا یہ بہت سرکش انسان تھا اس کی موت کے وقت ہزاروں افراد اس کے قید خانے میں بند تھے ناظرین گرامی اس واقعہ میں جس اللہ کے ولی کا تذکرہ ہے جسے حجاج بن یوسف نے شہید کیا ان کا نام حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ ہے حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ کا مختصر سا تعرف کرواتا چلو حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ تعالی سن پنتالیس ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی آئیمہ کبار میں سے تھے حدیث پر ماہرانہ دسترس تھی فقہ کے بھی بہت بڑے عالم تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ٹو میں رہتے تھے ان سے احادیث معلوم کرتے اور مسائل سیکھتے تھے قرآن کریم کے نہائیت خوش اہنکاری تھے تفسیر قرآن کا سلوب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا حجاج بن یوسف ان کے علم و فضل کا بے حد مدا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا حجاج بن یوسف آپ علی رحمہ کا دشمن اس وجہ سے بنا کہ آپ علی رحمہ بنو امیہ کے حریف ابن عشاس کے ہمنوا تھے اور بنو امیہ کے مقابلے میں ابن عشاس کو حق پر سمجھتے تھے ابن عشاس حجاج بن یوسف کے خلاح مارکارائی میں مارا گیا تو حجاج بن یوسف آپ علی رحمہ کے پیچھے پڑ گیا آپ علی رحمہ حجاج کی حمایت سے معذوری ظاہر فرماتے رہے حجاج بن یوسف نے انہیں موت کے گھاٹ اٹارنے کی دھمکی دی مگر آپ علی رحمہ اپنے موقف کے جواز پر قائم رہے بالاخر سن پچانوے ہجری میں آپ علی رحمہ کو شہید کروا دیا گیا اب واقعہ کا بقاعدہ آغاز کرتا ہوں حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک جلیل القدر عالم اور ملت اسلامیہ کے امام تھے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ جب ان کا تذکرہ کرتے تھے تو بے ساختہ رو پڑتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کی قسم سعید بن جبیر اس حال میں قتل کیے گئے کہ روح زمین کا ہر مسلمان ان کے علم کا محتاج تھا اس جلیل القدر عالم اللہ کے ولی سوام و قوام محدث اثر فقیہ امت اور شیخ الاسلام کو قتل کرنے والا حجاج بن یوسف ہے جس نے اس حق پرست عالم کا نہ حق خون کا ڈالا تفسیر و حدیث یا فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے جب آپ کتاب کھولیں گے اور اس کی ورگردانی شروع کریں گے تو آپ کو جا بجا سعید بن جبیر علی رحمہ کا تذکرہ ملے گا ایسی قیمتی شخصیت کو وقت کے صفاق حاکم نے قتل کر ڈالا حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ کا جرم کیا تھا کون سی ایسی غلطی تھی جو ان کے خونے نہاق کا باعث بن گئی ان سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جو وہ زیر شمشیر رکھ لیے گئے حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ حق پرست اور بے باق عالم دین تھے انہوں نے حجاج بن یوسف سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور بابانگے دہل کہہ دیا تھا تم نے خطا کی ہے ظلم کیا ہے برائی کی ہے اور حد سے آگے بڑھ گئے ہو حجاج بن یوسف نے اپنے بارے میں یہ کڑوا سچ سنا تو اس نے حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے خلاف کوئی لبکشائی نہ کر سکے چنانچہ حجاج بن یوسف نے اپنے فوجیوں کو سعید بن جبیر علی رحمہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا فوجی حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ نے یہ ڈراؤنی دستک سن کر دروازہ کھولا تو ان کے سامنے فوجیوں کا جتھا کھڑا تھا انہیں دیکھ کر سعید بن جبیر علی رحمہ نے فوراں کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے پھر آپ علی رحمہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو فوجیوں نے کہا حجاج بن یوسف نے آپ کو فوراں طلب کیا ہے حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ نے فرمایا تھوڑی دیر میرا انتظار کرو پھر اندر جا کر غسل فرمایا اور بدن پر ہنوت ملا ناظرین گرامی ہنوت چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرقب ہوتا ہے جو مردے کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ علی رحمہ نے کفن پہن کر فرمایا اے پروردیگار اے قوت و سلابت والے جس پر ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی اے عزت و شان والے جس کے حصول کا تصور نہیں کیا جا سکتا میرے لیے حجاج کے شر سے کافی ہو جا فوجی حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ کو لے کر حجاج بن یوسف کے پاس چل پڑے اور حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ کی لسانیں حق ترجمان راستے بھر یہی ورد کرتی رہی اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت باطل پرست خسارے میں پڑ گئے حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ جب حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں غیز و غزب کے شرارے برسا رہی تھیں حضرت سعید بن جبیر علی رحمہ نے کہا جو سیدھی راہ اختیار کرے اس پر سلامتی ہو حجاج بن یوسف نے کہا تمہارا نام کیا ہے آپ علی رحمہ نے فرمایا سعید بن جبیر حجاج بن یوسف نے کہا تم سعید بن جبیر نہیں تم تو شکی بن کسیر ہو آپ علی رحمہ نے فرمایا یہ نام میری ماں نے رکھا تھا یقینا وہ زیادہ جانتی تھی حجاج بن یوسف نے کہا تم اور تمہاری ماں دونوں بدبخت ہو آپ علی رحمہ نے فرمایا غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے حجاج بن یوسف نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں آپ علی رحمہ نے فرمایا وہ ہدایت کے نبی اور رحمت کے امام ہیں حجاج بن یوسف نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو آپ علی رحمہ نے فرمایا اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت کے امام تھے حجاج بن یوسف نے کہا میرے بارے میں کیا رائے ہیں آپ علی رحمہ نے فرمایا تم ظالم ہو اللہ کے پاس اپنی گردن پر مسلمانوں کے نہاق خون لے کر جاؤ گے حجاج بن یوسف نے کہا میں تمہیں سونے چاندی سے نوازنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر حجاج بن یوسف نے خدام کو حکم دیا کہ سونے چاندی کے دو تھیلے سعید بن جبیر کے سامنے ڈال دو جو فوراں ڈال دیے گئے آپ علی رحمہ نے فرمایا یہ کیا ہے اے حجاج اگر تُو نے یہ معلومتہ اللہ تبارک و تعالی کے غیز و غزب سے بچنے کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ قابل تعریف ہے اس کے برعکس اگر تُو نے اپنے ظلم و تکبر سے فکرہ و مساکین کی دولت ہڑپ کر رکھی ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تجھے اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورة الحج میں فرمایا جس دن تم وہ قیامت کا زلزلہ دیکھ لوگے اس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنا دودھ پیتا بچہ بھول جائیں گی اور حاملہ خواتین کے حمل قبل از وقت گر جائیں گے اور تو لوگوں کو اس حال میں دیکھے گا کہ وہ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے حجاج بن یوسف نے کہا تم بھی ہماری طرح کیوں نہیں ہنستے آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا جب بھی اس دن کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے جس دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور سینوں کی پشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو میری ہنسی غائب ہو جاتی ہے حجاج بن یوسف نے کہا پھر ہمیں کیوں ہنسی آتی ہے آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا لوگوں کے دل یقصان نہیں ہوتے حجاج بن یوسف نے کہا ہم تمہاری دنیا کو ایسی آگ میں تبدیل کر دیں گے جو بڑی شولہ بار ہوگی حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر تو اس پر قادر ہوتا تو میں اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا حجاج بن یوسف نے کہا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جس طرح مجھے قتل کرو گے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں قیامت کے دن قتل کرے گا حجاج بن یوسف نے کہا اسے قتل کر دو حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ نے یہ دعا پڑی قرآن مجید کی صورت الانعام کی ایک آیت کا ترجمہ میں نے تو ہر طرف سے مو موڑ کر اپنا رخ صرف اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور اسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگیز ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں حجاج بن یوسف نے کہا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ نے یہ آیت پڑی قرآن مجید کی صورت البکرہ کی آیت کا ترجمہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تمہارے سامنے ہے حجاج بن یوسف نے کہا اسے زمین پر ڈال دو حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ نے مسکراتے ہوئے قرآن مجید کی صورت آہا کی یہ آیت پڑی ترجمہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں پھر لٹائیں گے اور اسی سے تم سب کو دوبارہ نکال لیں گے حجاج بن یوسف نے کہا ارے تم تو اب ہنس بھی رہے ہو حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا دل دے دیتے ہیں وہ تیغو تفہنگ سے کب ڈرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدستور مسکراتے رہے پھر آپ علیہ الرحمہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر کس قدر حلیم و بردبار ہے لیکن تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کس قدر جلت مند ہے حجاج بن یوسف نے کہا اسے زبا کر دو حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا اے اللہ میرے بعد اس مجرم کو کسی اور پر مسلط نہ کرنا ادھر یہ جملہ ادا ہوا ادھر حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ کو اس شکی القلب نے قتل کروا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعید بن جبیر علیہ الرحمہ کی دعا کو مان شرف قبولیت سے نوازا یعنی مقافات عمل میں دیر نہیں لگی جلد ہی حجاج بن یوسف کے بدن میں ایک زہریلی پھنسی نکلی اس کی عذیت اتنی شدید تھی کہ وہ درد کے مارے پورے ایک مہینے تک پاگل بیل کی طرح ڈکارتا رہا اور اس دوران وہ زندگی کے وظائف ہی بھول گیا اسے کھانا پینا سونا جاگنا اور اٹھنا بیٹھنا دو بر ہو گیا دن کا چین اور رات کی نید حرام ہو گئی وہ تڑپ تڑپ کر بار بار کہتا تھا اللہ کی قسم جس رات بھی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خون کی نہروں میں تیر رہا ہوں پھر حجاج بن یوسف رہ رہ کر یہی جملہ دہراتا رہا نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے اور یہی جملہ کہتے کہتے وہ لکمہ اجل بن گیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے خاص فضل سے ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت عطا فرمائے آمین سمہ آمین